امید ہے کہ آپ سب عیشور کے سانتے میں ہوں گے خوش ہی سے ہوں گے آپ کی پوجہ پاتھ بھی بھلی بھاتی چل رہی ہوگی آج ایک بڑی روچکر بات کریں گے آپ کے ستھان پریورتن کے بارے میں بات کریں گے چھوٹا ہو یا بڑا ستھان پریورتن بھاگ کے بند رستوں کو کھولتا ہے میں اسے راشیوار بھی بتانے کا آپ کے پیاس کروں گا کچھ پڑھنے میں من نہ لگے تو ستھان بدلی ضروری نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ گھری چھوٹ کر چلے جائیے کیونکہ پڑھنے میں من نہیں لگ رہا ستھان بدلی یہاں نہیں لگ رہا وہاں بیٹھ جائیے بالکنی میں بیٹھ جائیے پارک میں بیٹھ جائیے لیبریری میں بیٹھ جائیے یہ مطلب بھی ہے گھر میں جھگڑا ہو تو ستھان بدلو من خراب ہونے لگے تو ستھان بدلو پیسہ رکنے کا نام نہ لے تو اس تھان بدلو بار بار گھر میں آگ لگے تو جگہ پوری بدلنی پڑے گی اور گھر میں آنے جانے والے لوگ نراز ہو کر جاتے ہیں تو اس تھان بدلیے پڑوسی بہت تنگ کریں تو اس تھان بدلیے کام میں ہانی ہو تو اس تھان بدلیے یہ بدلاو اپنی قرصی میز بدلنے سے لے کر شہر بدلنے تک ہو سکتا ہے نرنتر اسفلتہ سے جوج رہے لوگ اپنی دشاں بدلتے ہیں تو لاب بہت ہوتا ہے سر پرطم تو اپنے بیٹھنے کی دشاں بدلیں لاب نہ ہو تو پھر کمرے کی دشاں بدلیں پھر گھر یا شہر کی بھی دشاں بدلیں پریورتن ہوگا آپ کی زندگی میں پریورتن ہوگا اسے راشیوار بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جیسے میش راشی کے لوگوں کو پورو دشاں لاب دیتی ہے پڑھ رہے ہیں پورو دشاں میں مہو کر کے کام کریں یا ایک ایک کانٹرڈکشن ہوتا ہے جس سے لوگ بہت زیادہ کبھی کبھی سنکوچ بھی کرتے ہیں یا سنشہ اتھپن ہوتا ہے سمانیتہ یہ کہا جاتا ہے کہ اتردشاں پڑھائی کے لیے ہوتی ہے بلکہ ٹھیک ہے اتر اور اترد پورو یہ پڑھائی کے لیے بھی ہوتی ہے یہ پوجہ پاٹ کے لیے بھی ہوتی ہے لیکن میش راشی والے لوگوں کے لیے گھر کا پورو زیادہ بڑھی ہے رہتا ہے زیادہ مفید رہتا ہے وہ گھر کے پورو میں بیٹھ کر اپنا ادھیان کریں بس ادھیان کرتے ہیں سمیں موچ آئیں اتر کیوں رہیں لیکن گھر کے پورو میں بیٹھ جائیں تو دونوں چیزوں کا ایک کامبینیشن ہونا چاہیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو واسطو کے حساب سے فکس دیں بس راشی کے حساب سے آپ کا اسطحان کا مطلب ہے کہ اس گھر یا اس جگہ کے اس کونے میں آپ جا کر بیٹھئے جیسے میش راشی کے لوگ پورو میں میں اکثر کہتا ہوں میش راشی کے لوگ یدی آپ کا بہت سمیں خراب چل رہا ہے تو کیا کریں پورو دشا کی اور گھومنے چلے جائیے کچھ دل یا پورو دشا کی اور بسنے کی کوشش کیجئے پورو دشا کی اور نوکری پرابت کرنے کی کوشش کیجئے لاب ہوتا ہے پرشب راشی کو دکھن دشا بہت لاب دیتی ہے میتھن راشی کو پسچم دشا بہت لاب دیتی ہے اسی پرکار سے کرک راشی کے لیے اتر دشا بہت لاب دینے والی ہوتی ہے اور سنگ راشی کو پورو کی دشا بہت لاب دیتی ہے کنیا راشی کے لیے دکھن دشا بہت لاب دینے والی ہوتی ہے اور طولہ راشی کے لیے پسچم کی دشا لاب دیتی ہے برشک اتر میں اچھا کارے کر کے دکھا پاتے ہیں اور دھنو پورو میں لاب پرابت کرتے ہیں وہی مکر کے لیے دکھن دشا بڑی لاب پرد سدھ ہو جاتی ہے اور کمب راشی کے لیے پسچم کی دشاہ بہت لاپ دینے لگتی ہے مین راشی کے لیے اتر کی دشاہ بہت لاپرد ہو جاتی ہے یہ پرشن میں پناہ اتر دینا چاہوں گا یہ پرشن بہت سارے لوگوں کے مند میں اٹھ رہا ہوگا کہ گھر میں بہت سارے لوگوں کی راشی الگ الگ ہوتی ہے تو کس کی راشی سے مانے جیسے کوئی نہ کوئی شرارتی بچ چاہیے ضرور سوچ رہا ہوگا کہ اگر میرے پتا جی کی راشی پور ہے پتا جی کی راشی میش ہے اور ان کے لیے گروہ جی کہہ رہے ہیں کہ پور میں چلے جاؤ وہاں جا کے اچھا ہوگا لیکن میری راشی مان لیجے مین ہے تو مجھے تو اتر میں فائدہ ہوگا دیکھئے یہ کانٹرڈکشن بہت ہوتے جب ہم راشی کی بات کرتے ہیں یا ایون کنگلی سے بھی ویقتگرد کنگلی سے بھی ہم پڑک کرتے ہیں تو یہ کانٹرڈکشن آتا ہے پتی پور میں سفلتا پراب کرنا ہے تو پتنی پسچے میں ایسا بہت بار ہوتا ہے لیکن ایسے میں جو گھر کا پرموک ہے اس کی راشی کی انسار باقی لوگوں کو چلنا چاہیے اب گھر کا پرموک میرے لیے ہر وقت پروشی ہو یا اوشکت نہیں ہے میں تھوڑا سا الگ سبحاؤ کا میری چنتن میرا ترک مجھے تھوڑا سا الگ باد بتاتا ہے کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ پتنی کی پوزیشن زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے آرثک درشتی سے بھی بچوں آدھی کی درشتی سے بھی دیسیزن میکر کی درشتی سے بھی کہیں کہیں اس لئے آدھک مہتپون ہو جاتی ہیں یا کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کسی وقتی کے پتا جی نہیں ہے تو ماتا جی ہی اس گھر کی پرموک ہے تو گھر کا پرموک کیول پروش ہو میں اس بات کو نہیں مانتا کچھ اور باتیں ہیں جو بہت غور سے سنتے رہیے گا یہ آپ کے پریوار کے بہت کام آنے والی بات ہے ہر اسطان کی اپنی دشا ہوتی ہے ہر دشا کی اپنی ایک اوجا ہوتی ہے یہ اوجا ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتی جس گھر میں ایک وقتی بہت کسٹ پایا ہوتا ہے اسی گھر میں دوسرا وقتی بہت پشوت پر لبیت ہوتا ہوتا ہے جس گھر میں ایک پریوار بہت کسٹ بھوک کر اس گھر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے بیج کر چلا جاتا ہے وہی دوسرا وقتی آتا ہے اور وہ بہت پرتشتت ہو جاتا ہے اس کو بہت دھان آدھی ملتا ہے پردھان لوگوں کو پسچم دشا میں نرنتر اسفلتہ جھیلنی ہوگی نرنتر نقصان ہوگا تو یدی یہ لوگ اسفلتہ جھیل رہے ہیں محنت کرنے کے اپران تو بھی پریڈام نہیں آ رہے ہیں تو ایک بار اپنی دشا بت لیں چندر پردھان لوگوں کو اتر پسچم دشا بڑی لاب دیتی ہے اسی پرکار سے منگل اور کیتو پردھان لوگوں کو دکشور دشا بہت لاب دیتی ہے پردھان لوگ بطلب اب آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے پردھان لوگ ہمیں کیسے پتہ چلے گا پردھان لوگ میں نے انیک بات بتایا ہے ہاتھ سے بھی میں نے بتایا ہے ادیسہ میں رہا تو آج پنہ بتاؤں گا نہیں تو کل پر سب میں پھر بتا دوں گا تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم چندر پردھانے سور پردھانے منگل پردھانے وغیرہ 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 ٹھیک ہے فیلال یہ نوٹ کر لیجے بدھو پردھان لوگوں کو اتر میں بہت لاب ہوتا ہے برسپتی پردھان لوگوں کو ترپور میں بہت لاب ہوں گا شکر پردھان لوگوں کو دکشن پور میں بہت لاب ہوتا ہے شنی اور راہو پردھان لوگوں کو پسچم میں لاب ہوتا ہے جیاں تو اس پرکار سے آپ یہ دیکھئے گا کہ آپ کا جو موفمنٹ ہے وہ بہت اپروپریٹ ہونا چاہیے کر کے دیکھئے آپ کو لاب ضرور ہوگا ایک پرسنٹ ہو یا سو پرسنٹ یہ ہے ایک الگ بات ہے لیکن ایک ایک پرسنٹ کر کے بھی یا لاب جیون میں بڑھتے چلے جائیں تو جیون سکھی ہو جائے گا ایک دم میٹا مخفزم کایا کلب تو ہوتا نہیں ہے دھیرے 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 چیزیں بہتر ہوتی چلی جاتی اندربھا کے سے جو جو جھرا ہوتا ہے اس کے لیے تو ایک پرسنٹ بہت بڑا ہوتا ہے اور اب گرو مانتر جب بھی ستھان پر ہیورتن کریں تو کچھ کاریں اوش کر لیں ماں موسی یا ماما جی کو تیر تھیاترہ کریں دھارمک انوشتھان کریں گیارہ سنوار کو سفید کپڑوں میں چاول و مشری باندھ کر بہتے ہوئے پانی میں باہیں گیارہ منگلوار شکر یا مشری کا پسات چڑھا دیں اور لوگوں میں بھی باتیں یا پھر لال پتھر یا لال ایٹ مندر یا سکول کو دان کریں ایک بار گرو عطوہ ودوان تتہ آٹھ ورسے چھوٹی کنیاوں کو بھوجن اوش کریں جب بھی آپ نے گھر میں جائیں یہ کارے اوش کر دیا کیجئے پتھردوش سے پربھاویت لوگوں کو ایک نہ ایک پڑوسی ایسا ضرور ملتا ہے جو ناک میں دم کیے رہتا ہے جیسے جیسے آپ کا پتھردوش شان تو ہوتا جائے گا وہ ابھی شانت ہوتا جائے گا اس لیے جب بھی پڑوسی بہت تنگ کریں پریشان کریں تو آپ ان سے جھگڑ نہ چھوڑ کے آپ پتھردوش شانت کرنا شروع کریں مارکیشت کی دشاں میں کیا گیا اسثان پریورتن بہت نقصان دیتا ہے ایسے میں اسثان پریورتن نہیں کریں اور یہ دھی کرنا پڑے تو ردر بشیق کرا کے اس گھر کو چھوڑیں اور نے گھر میں جا کر ویدوان کا اور کنیاں والا اپائے کرنے کا مندر میں پرسات چڑھا کر باٹھنے والا اپائے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو ردر بشیق بھی وہاں پر اوش کرانا چاہیے اتھوہ گائتری پارٹ یا تو شانتی پارٹ وہاں پر ضرور کرانا چاہیے تب ٹھیک رہے گا آج آپ خوب خوش رہی ہے گھوم گھوم کے اپنی جگہیں بدل کے دیکھئے گھر میں کہیں نہ کہیں تو اچھا لگے گا میں چلتا ہوں رام رام نمازکار